آخر کیا وجہ ہے موسلی لوگوں کو کلائنٹس کا ای میل پر رسپانس نہیں آ رہا ہوتا؟ کیا گیس پوسٹنگ کے لیے پروفیشنل ای میل کریئٹ کرنا ضروری ہے؟ کونسی ایسی سیلس ٹیکنیک ہے کہ کلائنٹس کا رسپانس آنا سٹارٹ ہو جائے؟ اسلام علیکم ایوریون ویلکم دو میری یوٹیوب چینل آج کے ہمارے گیس پوسٹنگ سیریز کی 20 ویڈیو ہے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پروفیشنل اور نون پروفیشنل ویو ورکنگ کو دوستو موسلی ہوتا ہے کہ جو نیو بیز ہیں اور گیس پوسٹرز ہیں وہ کلائنٹ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ای میل مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ای میل پر رسپانس نہیں آ رہے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے آپ کی جی میل آئی ڈیز اور یاو آئی ڈیز دوستو جب بھی یو ایس یو کے بیسٹ آرکسی بھی کلائنٹ کو ای میل کرو گے تو وہ جب بھی آپ کی جی میل آئی ڈی دیکھے گا یاو آئی ڈی دیکھے گا سب سے پہلے تو وہ اگنور کر دے گا کیونکہ آپ ایک پروفیشنل ای میل سے ای میل نہیں کر رہے ہوتے یا پھر ایک پروفیشنل کمپنی ای میل سے ان کو میسیجز نہیں کر رہے ہوتے ای میل نہیں کر رہے ہوتے اس کیونکہ وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور موسٹی نائنٹی پرسنٹ چانس یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جی میل اور یاو آئی ڈی سے آپ ای میل مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہو ای میل کر رہے ہوتے ہو اپنے کلائنٹ کو وہ موسٹی سپیم میں چلے جاتے ہیں that's why کلائنٹ ان کو دیکھ نہیں پاتے اسی پروبلم کو سارف کرنے کے لیے آج میں ڈیوڈیڈ گائیڈ آئے ہوں آپ کے لیے کہ کیسے ہم ڈومین پرچیز کریں گے کیسے ہم ہوسٹنگ پرچیز کریں گے اور کیسے ہم کریئیٹ کریں گے ایک پروفیشنل قسم کا ای میل تاکہ ہم اس ای میل کے تھو ایک کمپنی ای میل کے تھو جب بھی ای میل مارکٹنگ کریں گے تو کلائنٹس کے جو رسپونس ریشو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور ہمیں کلائنٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے پلس اس میں ایک ایک ایکسرا بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل قسم کی کمپنی کی ایک ویب سائٹ آ جائے گی جس کو آپ یوز کر سکتے ہو اپنی گیس پوسٹنگ کی سرویسز سیل اوٹ کرنے کے لیے اپنی ای سی او کی سرویسز سیل اوٹ کرنے کے لیے تو ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکرس کرتے ہیں سکرین پہ جاتے ہیں اور ڈیٹیل میں ای ٹو زی ریویو کرتے ہیں جی اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چلیں ہم سکرین پہ آگئے ہیں تو بیسی کے لیے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کس طرح ہم کسٹم ای میل کریئٹ کریں گے آپ کسٹم بھی کہہ سکتے ہو پروفیشنل بھی کہہ سکتے ہو یا بزنس ای میل بھی کہہ سکتے ہو فار اگزمپل info at domain.com ہو گیا یا ceo at domain.com ہو گیا یا سم ٹائم ہوتا ہے کہ contact at جی میل نہیں ہوتا contact at domain.com دومین میں آپ کا نام آ سکتا ہے آپ کا کمپنی کا نام آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے جب بھی آپ نے دومین کوئی پرچیز کرنی ہے تو دومین پرچیز کرنے سے پہلے آپ نے ایک پلان کر لینا ہے کہ آپ کا کوئی فیوچر پلان ہے کہ میں نے کوئی آئی ٹی کی کمپنی بنانی ہے کوئی ویب سائٹ بنانی ہے ایسی جو کہ ایسی او کی سرویسز دو گے جس پہ آپ یا گیس پوستنگ کی سرویسز دو گے آپ تو اپنا ایک فیوچر پلان بنا لو اسی نام سے اسی برینڈ سے اپنی ویب سائٹ آپ نے پرچیز کرنی ہے فور ایکزمپل میرے پاس میری ویب سائٹ تھی مشاہدوسین ڈاٹ انفو کے نام سے تو میں موسلی جو کسٹم ای میل تھے پروفیشنل ای میل تھے وہ اسی طرح تھے لائک info at مشاہدوسین ڈاٹ انفو یا پھر contact at مشاہدوسین ڈاٹ انفو تو اس طرح ای میلز میرے پرسنل تھے جو کہ میں اپنے ایسی او سرویسزز میں use کرتا تھا تو اسی طرح آج ہم نے پروفیشنل ای میل کریئٹ کرنا ہے اور اس کی ایک ضرور تو یہ ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کا کام پروفیشنلزم کام میں پروفیشنلزم آ جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا آپ جب ای میل مارکیٹنگ کرتے ہو تو وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ای میلز ہیں وہ سپیم میں نہیں جاتے کلائنٹ کے وہ کلائنٹ کے ان باکس میں جاتے ہیں اس کی بڑی اگزمپل میں آپ کو بتا دوں فار اگزمپل کل مجھے ایک I think میسیج آیا تھا یہ نہیں ہے let me check یہاں ایک custom ای میل کی بیس پر مجھے آیا تھا یہ بھلا aditi at sirvn.io بیسیل کیلئے اس کی ویب سیٹ کا جو نام ہے وہ sirvn.io ہے آپ کوئی بھی ڈومین لے سکتے ہو آپ .com لے سکتے ہو .info لے سکتے ہو .org لے سکتے ہو اس پر کوئی limitations نہیں ہیں آپ کسی بھی ڈومین پہ جا سکتے ہو extension پہ جا سکتے ہو ٹھیک ہے پیچھے آپ نے پھر ادھر یہاں ڈتیس نے لکھا ہوئے آپ contact لکھ سکتے ہو info لکھ سکتے ہو info at the rate ہوگا contact at the rate ہوگا یا پھر guest posting at the rate ہوگا آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو پلس آپ کو دوسرا ایک چیز clear کر دوں اس کا ایک اور plus point ہوتا ہے جو professional email ہوتا ہے اب یہ جتنے emails ہیں mostly آپ دیکھ لیں یہ آئے ہوئے مجھے for example میں اس کو open کرتا ہوں یہ gmail id سے بنا ہوئے اور یہ automatically میرے spam میں چلا گیا اسی طرح آپ کافی examples ہیں آپ اس کو دیکھ لو یہ بھی یہ تو وہ hi i think اس کے علاوہ آپ اس کو open کر لیں یہ بھی gmail id سے بنا ہوئے تو جتنے gmail کے yahoo کے emails ہوتے ہیں وہ automatically میرے spam میں چلے جاتے ہیں اب یہ سارے spam میں emails آئے ہوئے تو mostly جو UK US based clients ہوتے ہیں وہ ان کو check ہی نہیں کرتے spam emails کو just inbox open کریں check that's it that's why ہمیں professional emails کی ضرورت پڑتی ہے first of all میں آپ کو google میں جا کے یہ بتاؤ کہ for example آپ نے سب سے پہلے لینی ہوتی hosting hosting ہوسٹنگ کون سی سب سے اچھی ہے for example ہم name cheap پہ جاتے ہیں یہ depend کرتا ہے آپ کے کام ہے اور بجٹ پہ for example آپ نے ایک ویب سیٹ بنانی ہے جس میں اچھی traffic آنی ہے کوئی بلوگ بنانی ہے اور اس پہ آپ کو اچھی hosting کی ضرورت ہے لیکن for example آپ نے just hosting پرچیز کرو گے تو اس میں آپ کو تین ویب سیٹ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور unlimited emails ہوتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں تو آپ کو جس اپنا budget دیکھنا ہوتا ہے اور یہاں سے پرچیز کرنی ہوتی ہے یہ سب سے basic ہے basically per month کے حساب سے for example آپ نے پلان کیا ہے جس آپ نے professional email create کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو hosting چاہیے تو اس کے لئے میں ریکمن کروں گا کوئی local hosting پرچیز کر لو for example ایک میرے reference پہ ہے خان web host یہ local hosting ہے مظفر گھر سے ہیں یہ میرے فرینڈ ہی ہیں تو ان کے پاس اگر آپ hosting پرچیز کروگے تو آپ کو hosting 5 6 dollar میں یا 10 dollar میں میکسیم مل جائے گی آپ ان سے contact کر سکتے ہو اور سمپلی آپ نے کرنا کیا ہوگا اس میں آپ نے سب سے پہلے یہاں جانا ہوگا register کیا اپنا account create کی یہاں آپ نے ساری چیزیں fill up کی اور آپ اپنا email وغیر بسکل ان کے ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں ون ڈالر پار مات یہ انہوں نے normally دی ہوئے آپ نے سب سے پہلے اس میں account بنانا ہے account بنانے کے بعد آپ نے contact اس میں جانا ہے اور ان کے ساتھ آپ رابطہ کرنا ہے آپ ان کو direct call بھی کر سکتے ہو یا پھر ورڈ میں پرچیز کی ہے تو آپ کنفرم کر دو اس کا ریٹ کتنا ہے لیکن اب آپ نے پرچیز نہیں کی جس اپنے account بنائے آپ پیمنٹ نہیں کی ٹھیک ہے آپ نے registration کی آپ نے account بنا لیا account آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے custom email just create کرنا پھر یہ hosting آپ کے لیے بیسٹ ہے اس کا support بھی اچھی ہے اور آپ کا جو emails ہیں وہ بھی یہاں پہ بن جائیں گے easily آپ کو سی پینل مل جائے گا اس کے through business email create کر سکتے ہو اگر آپ نے اچھی hosting لینی ہے تو آپ name cheap سائٹ سے جائیں گی تو different packages ہیں آپ اس کے علاوہ host gator جا سکتے ہو go daddy جو بھی آپ کو suitable لگے لیکن سب سے سستی اور low rates پہ ہیں اگر پاکستان میں جائیں گے تو اگر اگر international purchase کرنا چاہ رہے ہو تو name cheap سب سے best ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے review کر لینی ہیں step by step میں بتاتا ہوں کس طرح ہم نے dns update کرنے ہے اب for example یہاں سے آپ نے پر اگر ہوسٹنگ آپ پرشیز کر لی ٹھیک ہے تو ان return آپ کو ملے گا کیا آپ کو جو ہوسٹنگ company والے ہیں وہ آپ کے ایمیل پہ آپ کو دے دیں گے c panel c panel کا لنک ہو گا آپ دیں گے پلس آپ dns دیں گے domain name servers domain name servers کس طرح کے ہوتے ہیں یہ میں example کے طور پر بتا رہا ہوں یہ dns1 namecheaphosting.com یہ dns ہوتے ہیں basically یہ hosting company کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں اور یہ آپ update کرنے ہوتے ہیں domain میں جا کے تا کہ آپ کی hosting connect ہو جائے domain کے ساتھ integrate ہو جائے اور یہ name cheap کے ہیں اگر آپ نے name cheap سے hosting purchase کی تو آپ کو dns ملیں گے آپ کے email پہ آ جائیں گے automatically اور اس کا simple یہ ہے کہ آپ نے sign up کر na account بنانا اس کے بعد آپ hosting packages select کرنے ہے اور اس کو جا پرچیز کرنا پرچیز کرنے کے لئے آپ کو bank card debit card بھی چاہیے ہوتا میزان card بھی چل جاتا ہے اس کے علاوہ کافی banks کے card ہیں جو easily چل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے online purchasing کی ہوگی تو یہ بھی purchasing ہے لیکن اگر آپ نے local پاکستانی company ہے یہ account بنایا تو آپ نے just hosting کو purchase کرنا ہے اور یہاں جب payment کا option آئے گا تو آپ پیمنٹ نہیں دینی online آپ نے easy پیسہ کا option چوز کر لینا یا payment later ہوگا اس طرح کے options ہوں گے چوز کر لینا اس کے بعد آپ نے call کر کے یا whatsapp پہ contact کر لینا ہے میں description میں link number دے دوں گا آپ ان سے contact کر کے جو purchasing ہے ان سے final کر لینا ٹھیک ہے اور in return آپ کو دے دیں گے c panel اور dns dns دے دیں گے ٹھیک next ہوگا کیا dns ہماری لیکن آپ نے domain purchase کرنی ہے domain purchase کرنے کے لیے جو for example یہاں میں domain check کرتا ہوں کہ domain available ہے کے نہیں مشاہد hussein guide dot com آپ نے اپنی domain جو purchase کرنی ہے وہ best ہے آپ یہاں name cheap سے purchase کر لو ٹھیک ہے اگر آپ نے dot pk کی purchase کرنی ہے جو local companies ہیں یہاں پہ dot pk آپ نہیں purchase کر سکتے سوری تو یہاں سے dot com آپ 9 ڈالر میں ملے گی یاد رکھی گیا اگر آپ first time purchase کر لیو تو یہ open code ہے اس کو آپ copy کر لو تو یہ آپ نے آگے جا کے open code add کرنا ہے تاکہ آپ discount مل سکے اور آپ کی domain ہو 5 to 6 ڈالر تک ملے گی لیکن آپ اس سے پہلے try کیجئے گا شاید go daddy سے 1 ڈالر میں مل جائے لیکن وہ کم چانس ہے پہلے 1 ڈالر میں مل جائے کرتی تھی اب i think so نہیں ملتی آپ نے اس طرح اگر اپن پرچیز کی تو آپ نے نیم چیپ کا کوپن کوڈ کوپی کیا اور یہ آگے آپ نے use کرنا ہے اب یہ ڈالر کام ہے 9 ڈالر کی مل رہی ہے مجھے لیکن ڈسکاؤن کے ساتھ مجھے 6 ڈالر تک مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے کے آپ نے چیک ڈالر لی چیک ڈالر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ون یر سیلیک کر لیا اور ون یر کے بعد آپ نے باقی چیزیں نہیں ٹچ کر نہیں آپ نے نیس چلے جانا ہے کنفرمیشن یہاں پہ آپ نے پرومو کوٹ دے دینا سوری میں لاغ ان کر دیتا ہوں لاغ ان بھی نہیں ہے جب یہ آپ نے ڈومین پر چیز کری تو آپ نے پہلے لاغ ان کرنا ہوگا اب یہاں پہ نائن ڈالر بتا رہے مجھے لیکن میں نے کوپن کوٹ اہیڈ نہیں کیا میں اگین واپس دیاتا ہوں یہ مجھے کہیں اور لے آیا یہاں سب سے پہلے میں اپنی ڈومین سرچ کرتا ہوں مجھ شاہد guide dot info جس آپ کو ریویو کر کے بتا رہا ہوں میں نے پرچیز نہیں کرنی بیسکلی dot info step by step آپ بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس طرح پرچیز کرو اس کو پرچیز کرنے کے لئے آپ کے پاس ہو نا چاہیے لائک بینک کارڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ نے آگے use کرنا ہے یہاں سے ہم next کریں گے یہاں میں نے دو ڈومین سیلیک کر لی ہے سستی میر رہی ہے سمپلی یہاں کیا اور کنفرم آرڈر کیا آرڈر کنفرم کرنے کے بعد ہم آگے جائیں گے یہاں پہ ہم نے پیمنٹ ڈیٹیلز ڈال لی ہیں یہاں پیمنٹ ڈیٹیلز ہیں یہاں میں نے اپنا کارڈ آرڈ اٹیج کیا ہو ہے لیکن آپ نے یہاں پی اپنا کارڈ اٹیج کرنا کوئی بھی ماسٹر کارڈ ہو وہاں اٹیج کرنا ہے ساتھ آپ نے یہاں پی اپنا ایڈریس بتانا ہے ایڈریس دے کے اسے پی نہ ہو جائے جب آپ پی کروگے تو آپ کی پرچیز دن ہو جائے گی تو اس طرح آپ نے ڈومین پرچیز کرنی ہے ڈومین پرچیز ہونے کے بعد آپ نے اگین نیپ چیپ کے ڈیش بورڈ میں چلے جانے یہاں جا کے آپ کے سامنے آ جائے گی ڈومین یہاں کافی ڈومین ہیں میری میں اپنی کوئی ڈومین یہاں پر کوئی میری اپنی ایکسٹر ڈومین ہوگی میں اسے اوپن کر کے آپ کو ریویو کر بتاتا ہوں کیسے آگے ہم نے ڈی این اپڈیٹ کرنی ہے فار اگزمپل یہ ایک کلینک کی ڈومین ہے اسی کی اگزمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب جب آپ نے ہوسٹنگ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے ہوسٹنگ کے نیم اپڈیٹ کر لی اپڈیٹ کر کے 24 کھنٹ تو یہ تقریبا اپڈیٹ ہو جائے گا 24 ہار لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپڈیٹ ہو جائے گا یہاں تک کام آپ کا ختم ہو گیا آپ نے نیم چیپ کو کر دی نیم چیپ میرے پاس اوست گیٹر کا سی پینل ہے آپ کے پاس جو لوکل ہوسٹنگ ہوگی جہاں سے پرچیس کر ہوگے وہ سی پینل کا لنک بھی دیں گے اور لاغ ان ڈیٹیلز بھی دیں گے آپ نے سی پینل میں جانا ہے اور سی پینل میں جب آپ لاغ ان کر ہوگئے تو اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آئے گا اس طرح کا انٹر فیس ہوگئے جو آپ کے سامنے آئے گا یہ بسکلی سی پینل آگیا ٹھیک ہے سٹیپ بی سٹیپ آپ کو بتا رہو ہوں تاکہ ساری چیزیں کلیر ہو جائے یہاں پہ آپ کے یہ سارے بسکلی ایبیوکیشنز ہیں کا آپشن یہاں ہمارے سامنے آگیا یہاں ہم ایمیل پہ کلک کریں گے ایمیل پہ کلک کر یہاں ایمیل آجاتے ہیں یہاں آکے آپ نے ایمیل کر دینا ہے نیا ایمیل کریں گے اور یہاں پہ میں اپنی ڈومین سیلیک کرتا ہوں یہاں میں نے لکھ دینا ہے کونٹیکٹ یہاں کونٹیکٹ بھی لکھ سکتا ہوں میں گیس پوسٹنگ بھی لکھ سکتا ہوں انفو بھی لکھ سکتا ہوں کچھ بھی میں لکھ سکتا ہوں تو یہ میرا پروفیشنل یا بزنس ایمیل یا کسٹم ایمیل ہوگا جو میں create کروں گا یہاں میں generate password create کر دیا اب اس کو save ہو گیا اب یہاں automatically create ہو گیا اب اس کو open کرتا ہوں یہاں check email پہ جائیں گے اور یہ automatically open ہو جائے گا اس کی login details آپ نے اپنے پاس save کر لینی ہے کیونکہ اگر آپ for example outlook میں integrate کرتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو یہاں آپ نے again اس application کو open کرنا ہے تاکہ آپ business email open ہو جائے تو یہ ہمارے سامنے آگیا جس جس کا interface ہوتا ہے اس طرح business email interface آگیا یہ اوپر آپ دیکھ لیں guest posting add مشاہد dot info یہ میرے پاس آگی سامنے اور یہ سارے یہاں پہ ہمارے بسکلی آگئے یہ compose میں جاؤں گا یہ inbox ہے میرا یہ trash ہے اور یہ junk ہے کوئی spam email آتے ہیں وہ یہاں آ جائیں گے inbox میں میرے سارے clients کے emails آئیں گے بسکلی اور یہ compose email جو create ہو گیا اب ہم جتنے مرضی یہاں سے emails کر سکیں کوئی limitations نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے یہ کافی emails آگئے ہیں اس میں ایک manage option یہ میں manage میں جاتا ہوں یہ manage میرے سامنے آگیا یہ آپ نے دیکھ storage اور space کتنے emails آپ کی جو email اس میں مجھے جتنے مرضی emails آئیں تو میرے پاس emails آتے رہیں کوئی limitations نہیں ہے میری hosting میں یہ unlimited emails آتے رہیں تو یہ آپ یہاں سے unlimited کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ اس کو proper use کر سکتے ہو یہاں میں ایک hosting کا email آیا ہو ہے یہ dummy ہے اور یہ basically interface آگ بتانا تھا کس طرح professional email create again step by step میں بتاتا جو سب سے پہلے آپ hosting purchase کرنی ہے hosting purchase کرنے کے لیے آپ name cheap سے purchase کر سکتے ہو خان webhost purchase کر سکتے ہو یہ اپنے domain purchase کر لینی ہے اس کے بعد dns hosting company سے dns آپ کو ملیں گے وہ اپنے domain میں آکے add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے wait کر نے تاکہ integrate ہو جائے ایک دن کے بعد آپ واپس جانا ہے اپنے c panel میں جو hosting company آپ کو دے گی c پینل میں جا کے آپ نے email میں جانا ہے اور اس طرح کا آجائے گا interface تو یہ آپ کا professional email create ہو گیا تو آپ ساری چیزیں understand کر لی ہوگی ویڈیو تھوڑی long ہو گی ہے لیکن detail میں بتانا تھا آپ کو کس طرح domain purchase کرتے ہیں اور professional email create کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ آپ کافی email بنا سکتے ہو کوئی limitations نہیں آج آپ ایک بنا سکتے ہو دو بنا سکتے ہو تین بنا سکتے ہو depend کرتے آپ کی requirement کتنی ہیں آپ کی ضرورت کتنی ہیں اپنی need کے مطابق چلیں اور unlimited email بھی create کر سکتے ہیں لیکن آپ ضرورت ضرورت بات ہے ایک دو emails کی پڑے گی تو سب سے best جو email ہے آپ simply بناو contact at مشاہد وسائن ڈارٹ info جس طرح میری domain ہے اور آپ domain اپنے نام کی لے سکتے ہو اور اپنی company نام سے بھی لے سکتے ہو آپ plan کرو کہ آپ نے اپنے name domain لینی یا اپنی company کے نام تو اس طرح آپ proper کام کر سکتے ہو جب آپ کے پاس professional email آجائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی clients کی email بنانی ہے اور email marketing start کر دینا تو یہ بسی کرنی ہے اور کیسے ہم نے professional قسم کا email کر 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 کمنٹ میرے ساتھ شیئر کریں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں گیس پوسٹنگ سائیڈز کی لسٹ شیئر کروں گا جن میں فری سائیڈز بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں آپ ان کو ڈیٹیل میں چک کریں ان کو ریویو کریں اور ان کو اپنے پرپس کے لئے یوز کریں اس کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں thank you so much for watching موسیقی